ہمارے ہر پروگرام کے تمام کردار حقیقت اور اپنے تمام تاریخی پس منظر پر مبنی ہے اس میں ہر طرح کے خیالی اور میتھیکل پہلوں سے پرہز کیا گیا ہے لیکن ویجول سیچویشن کے اعتبار سے بعض جگہ پر اسکیچ ٹیکنک سے کام لیا گیا ہے جو تصوراتی ہوتے ہوئے بھی حقیقت سے بہت قریب ہے اور سارے پروگرام کے تمام تاریخی دستاویت، قرآن مجید اور احادیث کے ساتھ ساتھ مختلف کتابوں سے لیے گئے ہیں جو سنت کے طور پر ہمارے پاس موجود ہیں ناظرین سلام علیکم میں ہوں حسن عاصف لے کر حاضر ہوں پروگرام کیا آپ جانتے ہیں ہر اپیسوڈ کی طرح اس اپیسوڈ میں بھی ہم حاضر ہیں لے کر دلچسپ سوال و جواب ناظرین آج کا ہمارا سوال قرآن مجید کے بارے میں ہے تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں اپنے آج کے سوال کے بارے میں ہمارا آج کا سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں؟ قرآن مجید کی آیتوں پر سب سے پہلے اعراب یعنی زیرو زبر کس نے لگایا؟ اللہ نے اس دنیا میں اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء بھیجے ہر نبی کو اللہ نے کوئی نہ کوئی موجیزہ دے کر بھیجا تاکہ وہ ضرورت پڑھنے پر اپنی نبوت کے موجیزے ثابت کر سکے یوں تو اللہ نے نبیوں کو بہت سارے موجیزے دیے جیسے حضرت دعوت علیہ السلام کا موجیزہ یہ تھا کہ جب وہ لوہے کو ہاتھ لگاتے تھے تو لوہا موم بن جاتا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا موجیزہ یہ تھا کہ مردے کو اپنی ٹھوکر سے زندہ کر دیا کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا موجیزہ ید بیضہ اور اسا تھا مہین حضرت صالح علیہ السلام کا موجیزہ یہ تھا کہ آپ نے اپنی قوم کے کہنے پر پہاڑ سے اٹنی نکال کر لوگوں کو حیران کر دیا تھا اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے قرآنی صورت میں موجیزہ اتا کیا خدا کی طرف سے انبیاء اور مرسلین پر نازل ہونے والی کتابوں میں قرآن مجید چوتھی اور آخری کتاب ہے جو کی آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عربی زبان میں نازل ہوئی جیسا کہ خود قرآن کا بیان ہے کہ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب رہنوما یعنی صحیح راستہ دکھانے والی اور رحمت بن کر آ چکی ہے اور یہ کتاب قرآن اس کی تصدیق کرنے والی ہے شروعی سے اللہ کی طرف سے بھیجی جانے والی کتابوں کا یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ کتابیں جو لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کی جاتی رہیں وہ سب ان کی علاقہ زبان میں لکھی ہوئی ہوتی تھی جیسا کہ تورایت کی تختیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان عبرانی ہبریو میں لکھی ہوئی تھی قرآن مجید عرب کی سرزمین پر نازل ہوا اس لیے اس کی زبان عربی ہے لیکن دوسرے انبیاء پر اترنے والی کتابوں سے یہ کتاب قرآن الگ ہے قرآن کی آیتیں رسول کے سینے پر موقع اور محل کے لحاظ سے نازل ہوتی رہی اور ان کو اسی وقت عربی زبان میں لکھا جاتا رہا قرآن مجید کی آیتیں اللہ کے فرشتے جبرائیل لے کر آتے تھے اور انہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچاتے تھے قرآن مجید کو اللہ نے کسی ایک قوم یا کسی ایک علاقے کے لیے نہیں بلکہ سارے زمانوں میں سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے اس کا پیغام انسانیت کا پیغام ہے اس کتاب کا نچوڑ علم حکمت نیک اور سیدھا راستہ پرہزگاری اور نیک عمل ہے قرآن جسے اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرشتوں کے سردار جبرائیل کے ذریعے رمضان کے مہینے میں نازل کیا شروع میں قرآن مجید پتوں اور کھال وغیرہ پر لکھا جاتا تھا لیکن بعد میں اسے کتاب کی شکل دے دی گئی قرآن مجید جب رسول پر نازل ہوا اور بعد میں کتابی شکل دی گئی لیکن اس وقت قرآن کی آیتوں پر زیرو زبر نہیں تھا بعد میں قرآن کی آیتوں پر اعراب یعنی زیرو زبر لگایا گیا قرآن مجید کی آیتوں پر زیرو زبر لگانی کی وجہ یہ تھی کہ زیرو زبر نہ ہونے کی وجہ سے لوگ قرآن مجید کو پڑھنے میں بڑی گلتیاں کرتے تھے ایک روز حضرت علی علیہ السلام کا گزر ایک مسجد کے قریب سے ہوا جہاں ایک قاری قرآن کو قرآن کی غلط تلاوت کرتے ہوئے سنا تو آپ کو اس بات سے بہت تکلیف ہوئی کہ قرآن مجید کی آیتوں کو غلط پڑھا جا رہا ہے حضرت علیہ السلام نے اسی وقت یہ ارادہ کر لیا کہ کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے لوگ اللہ کی کتاب قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھنے میں غلطی نہ کریں آپ نے فوراں اپنے شاگرد ابو الاسود دوئیلی کو بلائیا ابو الاسود دوئیلی حضرت علی علیہ السلام کے شاگرد تھے آپ نے حضرت علی علیہ السلام سے عربی گرامر کی باریکیوں کو سیکھا تھا حضرت علی علیہ السلام نے اپنے شاگرد ابو الاسود دوئیلی کو قرآن مجید کی قرآن کے بارے میں کچھ اصول اور قانون بتائے اور کہا اے ابو الاسود آپ اس قانون اور قائدے کے مطابق قرآن مجید کی آیتوں پر اعراب یعنی زیر و زبر لگائیں تاکہ کوئی بھی قرآن مجید کو پڑھنے میں غلطی نہ کریں حضرت علی علیہ السلام کے بتائے ہوئے اصول و قانون کے تحت آپ کے شاگر ابو الاسود دوئیلی نے قرآن مجید کی آیتوں پر زیر و زبر لگایا اسی کے بعد سے لوگوں کو قرآن پڑھنے میں آسانی ہو گئی ورنہ اس سے پہلے جب قرآن کی آیتوں پر زیر و زبر نہ تھا تو لوگ قرآن کو پڑھنے میں بڑی غلطیاں کرتے تھے قرآن مجید انسانوں کے لیے ہدایت ہے لیکن قرآن انہی لوگوں کو ہدایت کرتا ہے جو اس کتاب سے ہدایت چاہتے ہیں قرآن کے لیے یہ نہیں ہے کہ صرف اس کا احترام کیا جائے اس کو رنگ برنگ جوزدان میں بڑے ہی عدب و احترام سے رکھا جائے اور نہ ہی ہمیں قرآن کو اچھے لہن میں پڑھنا اور نہ ہی اسے یاد کرنا کافی ہے بلکہ ہمیں یہ چاہیے کہ اپنی زندگی میں قرآن مجید کی بتائی ہوئی باتوں کو عمل میں لائے اور اپنے معاشرے میں قرآن مجید کی بتائی ہوئی باتوں کے اعتبار سے اچھائیوں کو عام کریں کیونکہ یہ کتاب لوگوں کو ہدایت کرنے والی اور صحیح راستہ دکھانے والی ہے جیسا کہ قرآن مجید کے سورہ بخرا کی دوسری سے پاچوی آیت تک یہ ارشاد ہوتا ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی طرح کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے یہ صاحبان تقویٰ اور پریزگار لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں پابندی سے نماز ادا کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ ان تمام باتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جنہیں ہم نے اے رسول آپ پر نازل اور آپ سے پہلے والوں پر نازل کیا ہے اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت کے حامل اور کامیاب ہیں ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا اپیسوڈ جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ قرآن مجید کی آیتوں پر سب سے پہلے اعراب یعنی زیرو زبر کس نے لگایا اس کے بعد لوگ قرآن مجید کو پڑھنے میں غلطیوں سے کیسے بچے ناظرین اسی طرح سے ہم اپنے اس پروگرام کے ذریعے آپ لوگوں تک ہر ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے دلچسپ سوال و جواب کے ساتھ تو ناظرین آج بس یہی تک انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے ہمیں دیجئے اجازت خدا حافظ